ہائے دوستو نور the pharmacist آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ نے thumbnail کو پڑھنے کے بعد کافی آپ کی ایگرنس ہو گئی ہوگی اور آپ کا کافی انٹرسٹ develop ہوگا کہ کس طرح آپ اپنے ملک سے کسی بھی دوسرے ملک میں بغیر کسی investment کے آپ پہنچ سکتے ہیں تو ایسا ہے میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک real story شیئر کرنے جا رہا ہوں اس story میں آپ کو تمام process بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے باہر especially کسی European country میں جانے کے لیے کس طرح آپ نے job apply کرنی اور بغیر کسی penny کے investment کے you will be in that country یاد رکھی گیا آج کی ویڈیو کسی بھی segment کے لیے ہے یعنی اگر آپ کسی بھی سیکٹر سے belong کرتے ہیں اگر آپ educated ہیں non educated ہیں especially اگر آپ technical expert آدمی ہے آپ کو کوئی کسی بھی skills وغیرہ میں آپ آپ کی کوئی اچھی skills وغیرہ ہے کوئی بھی اگر آپ electrician ہے for example اگر آپ کو کچھ بھی آتا ہے تو this video is for you and watch until the end and you will enjoy the video and you will get the complete process and you know آپ ایک چھوٹی اچھی story میں آپ کو پورا process پتہ چل جائے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان کو رومانیا سے job offer آئیے اور یہ تمام requirements ہے تو جیسے کہ ہم negative mind لے کے اور یہی ایک perception ہے کہ جو بھی ہو رہا ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز free میں ہے تو more chances are there کہ وہ fraud ہو تو مجھے یقین نہیں آیا اور میں نے سنی انسنی کی لیکن اس کے بعد دوبارہ آیا اور اس طرح process ہوتا گیا finally انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رومانیا پہنچ چکے جب وہ رومانیا پہنچ چکے تب بھی مجھے یقین نہیں آیا میں نے پھر بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری job بھی ہو گئی ہے اور میرے employer ہیں اور یہ اس طرح تمام ترتیب اس کے بعد پھر میں نے ان سے inquire کیا کہ بھائی یہ job آپ کو کیسے ملی انہوں نے پھر مجھے کیا بتایا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں basically ہمارے جو دوست ہیں وہ you know جو 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 گاڑی ہوتی ہے car اور اس کی کچھ یعنی what should I say میکینک ٹائپ کے ایکسپرٹ تھے گاڑیوں کے میکینک تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ روم میں بیٹھ کر روز گوگل کو یوز کرتے تھے گوگل پہ جا کر اور وہ مختلف کنٹریوں میں ان کی جو ہے نا job سرچ کرتے تھے اور وہاں پر جو job available ہوتی تھی ان کے واتس اپ پہ اپنی cv ڈراب کر دیتے تھے اور cv ڈراب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو تمام skills ہیں وہ ان کو send کرتے تھے کہ میر کو یہ آتا ہے مجھے یہ آتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مجھے یہ آتا ہے تمام چیزیں وہ بتاتے تھے کہ روز ایسا کرتے تھے اور اس میں تقریباً چھ مہینے سے یہ اسی طرح کی انہوں نے یہ practice جاری رکھی ہوئی تھی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک رومانیا کے کسی نمبر سے reply آتا ہے وہ مجھ سے مزید انکوائر کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے علاوہ کیا جواب آتی ہے آپ کو اس کے علاوہ کیا کام آتا ہے اور تمام ڈیٹیل انہوں نے لینا شروع کی اور پھر انہوں نے مہر سے انٹروو بھی کیا واتس اپ پہ اور جو بھی سوشل میڈیا کے جو ٹولز ہیں انہوں نے اس پہ انٹروو کیا ایک چھوٹا سا انٹروو ارنج کیا اور چونکہ لینگویج کی پرابلم تھی تو پھر ٹرانسلیٹر یوز کیا گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ جب جو امپلائر ہیں رومانین وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ ان کو اسی قسم کا کوئی ایکسپرٹ چاہیے تو انہوں نے پھر اس کا ویزا پراسس کرنا شروع کر دیا اب آپ یقین جانیے یہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک روپیہ کا بھی خرچہ نہیں کیا جتنا بھی میڈیکل ان کے ایمبیسی میں انٹریو کے لیے تمام ڈاکیمنٹس ارنج کروانا تمام ایکسپینسز ارنج کروانا وہ انہی نے ارنج کیے اور فائنلی ہوتے ہوتے وہ جو ہے رومانیہ پہنچ گئے اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ آپ کو ایک پراسس بتا دیا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے یوز کیجئے آپ مختلف کنٹریز میں اپنی سی وی ڈراب کیجئے ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے اور اپنی سی وی ڈراب کرتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی جو 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 امپلائر ہیں آپ ان سے ڈاریک کونٹیک کر سکتے ہیں ان کو ڈاریک اپنی سی وی ڈراب کر سکتے ہیں ان کو کہ آج آپ نے سی وی ڈراب کی اور آپ نے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ کی اور اس کے بعد آپ کہیں نہیں 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 بھائی نہیں ہوتی جو نہیں ایسا نہیں ہے آپ میں پیشنس ہونا چاہیے صبر ہونا چاہیے اور دوسری بات آپ کنسسٹنٹ ہوں مستقل مزاج ہی ہونی چاہیے آپ میں آپ اپلائی کرتے رہے ہیں آپ اپلائی کرتے رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ سو جگہ اپلائی کریں اور آپ کو ایک جگہ سے ریپلائی آئے ہو سکتا ہے آپ دوسر جگہ پہ ریپلائی کریں اپلائی کریں اور آپ کو دو یا تین جگہ سے ریپلائی آئے اور ہو سکتا ہے وہ بھی انسکسسفل رہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فری میں وہاں پہنچیں یا بہت کم ایکسپنسز اور کم ایفرٹس کے بعد آپ کسی بھی یورپین کنٹری پہنچیں تو آپ کو یہ پروسز اپنانا پڑے گا آپ مسلسل ان لوگوں کے اپروچ کیجئے اور ایم ڈیم شور کہ آپ ایک چیزہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو وہ لوگ کم سیلری آفر کر رہے ہوں تو اگر آپ ایک دفعہ اس ملک میں چلے جاتے ہیں اور اس ملک میں جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اب یہاں پر آپ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے تو چونکہ آپ وہاں پر جا کے ایکلیمٹائز ہو چکے ہوں گے آپ نے سارا ماحول دیکھ لیا ہوگا آپ کو وہاں پر جاپ آپرچنیٹیز کا مواقع جو بھی جاپس کہیں وہ آپ کو نظر آ چکے ہوں گے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سال دو تین کے بعد آپ جاپ سوچ بھی کر سکتے ہیں میکزیمون پانس سال کے بعد تو دوستو یہ ہے وہ طریقہ جو فری میں آپ کو کسی بھی جیورپین کنٹری میں لے کے جا سکتا ہے تو میر ہے آپ کو کچھ اچھا آئیڈیا ہوا ہوگا آج کی اس ویڈیو سے اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی 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 تو ضرور اپنے کمنٹ بک میں ضرور بتائیے گا اور جو بھی possible solution ہوگا جو بھی possible جواب ہوگا answer ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو thank you so much for watching the video and take care until my next video thank you so much bye